جہرین نے ہمیں عامش سے حدیث بیان کی انہوں نے عمارہ بن عمیر سے انہوں نے عبد الرحمن بن یزید بن قیس سے روایت کی کہا میں میرے چچا القمہ بن قیس اور میرے بھائی اسود بن یزید بن قیس حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا میں ان دنوں جوان تھا انہوں نے ایک حدیث بیان کی مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ انہوں نے میری وجہ سے بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ابو معاویہ کی حدیث کے مانند ہے اور یہ اضافہ کیا کہا اس کے بعد میں نے زیادہ عرصہ توقف کیے بغیر شادی کر لی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو ایک وقی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عمش نے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی عبدالرحمن بن یزیر نے کہا ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے میں سب سے کم عمر تھا آگے انہیں کی حدیث کے مانند ہے مگر انہوں نے یہ نہیں کہا اس کے بعد میں نے زیادہ عرصہ توقف کیے بغیر شادی کر لی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو دو حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے آپ کی تنہائی کے معمولات کے بارے میں سوال کیا پھر ان میں سے کسی نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا کسی نے کہا میں گوش نہیں کھاؤں گا اور کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوں گا آپ کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اس کی صنعہ بیان کی اور فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے انہوں نے اس اس طرح سے کہا ہے لیکن میں تو نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں روزے رکھتا ہوں اور افتار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جس نے میری سنت سے رغبت ہٹا لی وہ مجھ سے نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو تین معمر نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نکاح کو ترک کر کے عبادت میں مشغولیت کے ارادے کو مسترد فرما دیا اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم سب خود کو خسی کر لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو چار ابراہیم بن سعید نے ہمیں ابن شہاب زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے سعید سے سنا وہ کہہ رہے تھے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترک نکاح کو یعنی ارادے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رد کر دیا گیا اگر انہیں اجازت مل جاتی تو ہم سب خسی ہو جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو پانچ او قیل نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ انہوں نے سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ عبادت کے لیے نکاح اور گھرداری سے الک ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اگر آپ انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم سب خسی ہو جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھے حشام بن عبی عبداللہ نے ابو زبیر سے حدیث بیانت کی انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو آپ اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے وہ اپنے لئے ایک چمڑے کو رنگ رہی تھی آپ نے گھر میں اپنی ضرورت پوری فرمائی پھر اپنے صحابہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا بلہ شبا فتنے میں ڈالنے کے حوالے سے عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان ہی کی صورت میں مڑ کر واپس جاتی ہے تم میں سے کوئی جب کسی عورت کو دیکھے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے بلہ شبا یہ چیز اس خواہش کو ہٹا دے گی جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3407 حرب بن ابو آلیہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو زبیر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی آگے اسی کے مانند بیان کیا البتہ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جبکہ وہ چمڑے کو رنگ رہی تھی اور یہ نہیں کہا وہ شیطان کی صورت میں واپس آ جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3408 ماقل نے ابو زبیر سے روایت کی کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں جاگوسی ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کا رخ کرے اور اس سے صحبت کرے بلا شبہ یہ عمل اس قیفیت کو دور کر دے گا جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3409 محمد بن عبداللہ بن نمیر حمدانی نے کہا میرے والد نے اور وقیر اور ابن بشر نے ہمیں اسماعیل سے حدیث بیان کی انہوں نے قید سے روایت کی کہا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی تو ہم نے آپ سے دریافت کیا کیا ہم خسینہ ہو جائیں آپ نے ہمیں اس سے منع فرما دیا پھر آپ نے ہمیں رخصت دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے یا ضرورت کی کسی اور چیز کے عوض مقررہ وقت تک نکاح کر لیں پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اے لوگو جو ایمان لائے وہ پاکیزہ چیزیں حرامت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 3410 جریر نے اسماعیل بن عبی خالص سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی اور کہا پھر انہوں نے ہمارے سامنے یہ آیت پڑھی انہوں نے نام لے کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 3411 ابو بکر بن عبی شہیبہ نے کہا ہمیں وقیع نے اسماعیل سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا ہم سب نوجوان تھے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم خسینہ ہو جائیں اور انہوں نے نغضو یعنی ہم جہاد کرتے تھے کہ الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3412 شعبہ نے ہمیں عمر بن دینار سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حسن بن محمد سے سنا وہ جابر بن عبداللہ اور سلامہ بن اقباع رضی اللہ عنہ ہم سے حدیث بیان کر رہے تھے ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کرنے والا ہمارے پاس آیا اور اعلان کیا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں استمتع یعنی فائدہ اٹھانے یعنی عورتوں سے نکاح مطا کرنے کی اجازت دی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3413 روح بن قاسم نے ہمیں عمر بن دینار سے حدیث بیان کی انہوں نے حسن بن محمد سے انہوں نے سلمہ بن اقباع اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے یعنی اعلان کی صورت میں آپ کا پیغام آیا اور ہمیں مطا کی اجازت دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3414 عطا نے کہا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لئے آئے تو ہم ان کی رہاشگہ پر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے لوگوں نے ان سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا پھر لوگوں نے مطے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو پکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں متعاق کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3415 مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مٹھے کھجور اور آٹے کے عوض چند دنوں کے لئے مطا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن حوریس کے واقعے کے دوران میں اس سے منع کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3416 ابو نظروں سے روایت ہے کہا میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک آنے والا یعنی ملاقاتی آیا اور کہنے لگا حضرت ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دونوں متوں یعنی حج تمتو اور نکاح مطا کے بارے میں اختلاف کیا ہے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ دونوں کام کیے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں ان دونوں سے منع کر دیا پھر ہم نے دوبارہ ان کا روخ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3417 عیاز بن سلمہ نے اپنے والد سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کے سال تین دن مطے کی اجازت دی پھر اسے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3418 لئیس نے ہمیں ربی بن سبرہ جوہنی سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سبرہ بن معبد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح مطا کی اجازت دی میں اور ایک آدمی بنو آمیر کی ایک عورت کے پاس گئے وہ جوان اور لمبی گردن والی خوبصورت اونٹ نے جائزی تھی ہم نے خود کو اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کیا دوگے میں نے کہا اپنی چادر اور میرے ساتھی نے بھی کہا اپنی چادر میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے بہتر تھی اور میں اس سے زیادہ جوان تھا جب وہ میرے ساتھی کی چادر کی طرف دیکھ اس کے ساتھ رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے جن سے وہ مطا کرتا ہے کوئی عورت ہو تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3490 بشر بن مفضل نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عمارہ بن غزیہ نے ربی بن سبرہ سے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ فتح مکہ میں شرکت کی کہا ہم نے وہاں پندرہ روز یعنی الگ الگ دن اور راتیں گنے تو تیس شب و روز قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں سے مطا کرنے کی اجازت دے دی چنانچہ میں اور میرے قوم کا ایک آدمی نکلے مجھے حسن میں اس پر ترجیح حاصل تھی اور وہ تقریباً بدصورت تھا ہم دونوں میں سے ہر ایک کے پاس چادر تھی میری چادر پرانی تھی اور میری چچہ ذات کی چادر نئی اور ملائم تھی حتیٰ کہ جب ہم مکہ کے نشیبی علاقے میں یا اس کے بالائی علاقے میں پہنچے تو ہماری ملاقات لمبی گردن والی جوان اور خوبصورت اونڈنی جیسی عورت سے ہوئی ہم نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک تمہارے ساتھ مطا کرے اس نے کہا تم دونوں کیا خرچ کرو گے اس پر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی چادر اس کے سامنے پھیلا دی اس پر اس نے دونوں آدمیوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور میرا ساتھی اس کو دیکھنے لگا اور اس کے پہلو پر نظریں گار دیں اور کہنے لگا اس کی چادر پورانی ہے اور میری چادر نئی اور ملائم ہے اس پر وہ کہنے لگی اس کی چادر میں بھی کوئی خرابی نہیں تین بار یا دو بار یہ بات ہوئی پھر میں نے اس سے مطا کر لیا اور پھر میں اس کے ہاں سے اس وقت تک نہ نکلا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی موتے کو حرام قرار دے دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو بیز ہمیں وحیب نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عمارہ بن غزیہ نے حدیث بیان کی کہا ربیع بن سبرہ جہنی نے اپنے والی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا فتح مکہ کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے طرف نکلے آگے بشر کے حدیث کے معنی بیان کیا اور یہ اضافہ کیا اس عورت نے کہا کیا یہ متاجائز ہے اور اسی روایت میں ہے میرے ساتھی نے کہا اس کی چادر پرانی بوسیدہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکیز عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن عمر نے حدیث بیان کی کہا مجھے ربیع بن سبرہ جہنی نے حدیث سنائی کہ ان کے والد نے انہیں حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بے شک میں نے تمہیں عورتوں سے متا کرنے کی اجازت دی تھی اور بلا شبہ اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لئے حرام کر دیا ہے اس لئے جس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی عورت موجود ہو تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے اور جو کچھ تم لوگوں نے انہیں دیا ہے اس میں سے کوئی چیز واپس مت لو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو بائیس عبدال بن سلیمان نے عبدالعزیز بن عمر سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرِ اسوط اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے آگے ابن نمیر کے حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو تئیز عبدالملک بن ربی بن سبرہ جہنی نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سبرہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا فتح مکہ کے سال جب ہم مکہ میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح مطا کے جواز کا حکم کیا پھر ابھی ہم وہاں سے نکلے پھر ابھی ہم وہاں سے نکلے نہ تھے کیا آپ نے ہمیں اس سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو چوبیس عبدالعزیز بن ربی بن سبرہ بن معبد نے کہا میں نے اپنے والد ربی بن سبرہ سے سنا وہ اپنے والد سبرہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ فتح مکہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو عورتوں کے ساتھ مطا کر لینے کا حکم دیا میں اور بنو سلائی میں سے میرے ایک ساتھی نکلے حتیٰ کہ ہم نے بنو آمیر کی ایک جوان لڑکی کو پایا وہ ایک جوان اور خوبصورت لمبی گردن والی اونٹنے کی طرح تھی ہم نے اسے نکاح مطا کا پیغام دیا اور اس کے سامنے اپنی چادریں پیش کی وہ غور سے دیکھنے لگی مجھے میرے ساتھی سے زیادہ خوبصورت پا دی اور میرے ساتھی کی چادر کو میری چادر سے بہتر دیکھ دی اس کے بعد اس نے گھڑی بار اپنے دل سے مشورہ کیا پھر اس نے مجھے میرے ساتھی پر فوقیت دی پھر یہ عورتیں تین دن تک ہمارے ساتھ رہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کو علیدہ کرنے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچیس صفیان بن اویینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے ربی بن سبرہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مطا سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھبیس معمر نے زہری سے انہوں نے ربی بن سبرہ سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دنوں میں سے ایک دن عورتوں کے ساتھ نکاح مطا کرنے سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو ستائیس صالح سے روایت ہے کہا ہمیں ابن شہاب نے ربی بن سبرہ جہنی سے خبر دی انہوں نے اپنے والد یعنی سبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے زمانے میں عورتوں سے مطا کرنے سے منع فرما دیا تھا اور یہ کہ ان کے والد سبرہ نے اپنے ساتھی کے ہمرا دو سرخ چادرے پیش کرتے ہوئے نکاح مطا کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو اٹھائیس مجھے یونس نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں کھڑے ہوئے اور کہا بلا شبہ کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے جس طرح ان کے آنکھوں کو اندھا کیا ہے وہ لوگوں کو مطا کے جواز کا فتوہ دیتے ہیں وہ ایک آدمی یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر تعریض کر رہے تھے اس پر انہوں نے ان کو پکارا اور کہا تم پے عدب کم فہم ہو میری عمر کے قسم بلا شبہ امام المتقین کے حد میں نکاح مطا کیا جاتا تھا ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم خود اپنے ساتھ اس کا تجربہ کر کے دیکھو بخدا اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہارے ہی ان پتھروں سے جن کے تم مستحق ہوگے تمہیں رجم کروں گا ابن شہاب نے کہا مجھے خالد بن مہاجر بن سیف اللہ نے خبر دی کہ اس اسنا میں جب وہ ان صاحب یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی ان کے پاس آیا اور مطا کے بارے میں ان سے فتوہ مانگا تو انہوں نے اسے اس کے جواز کا حکم دیا اس پر ابن عبی عمرہ انساری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ٹھہریے انہوں نے کہا کیا ہوا اللہ کے قسم میں نے امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کیا ہے ابن عبی عمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ یہ ایسا کام ہے کہ ابتدائی اسلام میں ایسے شخص کے لیے جو حالات کے بنا پر اس کے لیے مجبور کر دیا گیا ہو اس کی رخصت تھی جس طرح مجبوری میں مردار خون اور سور کے گوشت کے لیے ہے پھر اللہ تعالی نے اپنے دین کو محکم کیا اور اسے منع فرما دیا ابن شہاب نے کہا مجھے ربی بن سبرہ جہنی نے بتایا کہ ان کے والد نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو عامر کی ایک عورت سے دو سرخ چادنوں کی پیشکش پر مطا کیا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مطاع سے منع فرما دیا ابن شہاب نے کہا میں نے ربی بن سبرہ سے سنا وہ یہی حدیث عمر بن عبدالعزی سے بیان کر رہے تھے اور میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3439 ہمیں ماقلین ابن ابی عبلہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر بن عبدالعزی سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے ربی بن سبرہ جہنی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متیسے روکا اور فرمایا خبردار یہ تمہارے آج کے دن سے قیامت کے دن تک کے لئے حرام ہے اور جس نے متے کے عوض کوئی چیز دی ہو وہ اسے واپس نہ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 3430 یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام علی کے سامنے قیرات کی انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے محمد بن علی ابن حنفیہ کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور حسن سے ان دونوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متا کرنے اور پالتو گدوں کا گوش کھانے سے منع فرما دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3431 ہمیں عبداللہ بن محمد بن اسمہ زباعی نے حدیث سنائی کہا ہمیں جوویریا بن اسمہ بن عبیل زباعی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اسی زند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا انہوں یعنی محمد بن علی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فلان یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے تم حیرت میں پڑے ہوئے حقیقت سے بے خبر شخص ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا آگے یہیہ بن یہیہ کی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت کردہ حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3432 سفیان بن عویینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے محمد بن علی ابن حانفیہ کے دونوں بیڑوں حسن اور عبداللہ سے ان دونوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح مطا اور پالتو گدھوں کے گوش سے منع فرما دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3433 عبید اللہ نے ابن شہاب سے انہوں نے محمد بن علی کے دونوں بیٹوں حسن اور عبداللہ سے ان دونوں نے اپنے والد محمد بن حانفیہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ عورتوں سے مطا کرنے کے بارے میں فتوہ دینے میں نرمی سے کام لیتے ہیں انہوں نے کہا ابن عباس ٹھہریے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اس سے اور پالتو گدھوں کے گوش سے منع فرما دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3434 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے محمد بن علی بن عبی طالب کے بیٹوں حسن اور عبداللہ سے اور ان دونوں نے اپنے والد محمد بن علی بن حنفیہ سے روایت کی انہوں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ مطا کرنے اور پالتو گدھوں کے گوش کھانے سے منع فرما دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3435 عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت اور اس کی پھوپے کو اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو نکاہ میں اکٹھا نہ کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3436 عراق بن مالک نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عورتوں کے بارے میں منع فرمایا کہ ان کو نکاہ میں باہم جمع کیا جائے عورت اور اس کی پھوپی یا عورت اور اس کی خالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3437 عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے قبیصہ بن زوائب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بھائی کی بیٹی پر پھوپے کو نہ بیہا جائے اور نہ خالہ کے ہوتے ہوئے بھانجی سے نکاح کیا جائے یعنی اصل مقصود یہی ہے کہ یہ اکٹھی ایک شخص کے نکاح میں نہ آئے صحیح مسلم حدیث نمبر 3438 یونز نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے قبیصہ بن زوائب قعبی نے خبر دی کہ انہوں نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت اور اس کی پھوپی کو اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو اپنے نکاح میں ایک ساتھ جمع کرے ابن شہاب نے کہا ہم اس منکوہ عورت کے والد کی خالہ اور والد کی پھوپی کو بھی اسی حیثت میں دیکھتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3449 حشام نے ہمیں یہایہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں یعنی یہایہ نے ان یعنی حشام کے طرف ابو سالمہ سے اپنی روایت کرتا حدیث لکھ کر بھیجی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے اس کی پھوپی اور اس کی خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3444 شیبان نے یہایہ سے روایت کی کہا مجھے ابو سالمہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3441 حشام نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنے نکاح کا پیغام نہ دے اور نہ اپنے بھائی کے سودے پر سودہ کرے اور نہ کسی عورت سے اس کی پھوپی اور خالہ کی موجودگی میں نکاح کیا جائے اور نہ کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کی پلیٹ کو اپنے لئے انڈے لے اسے یعنی پہلی بیوی کی طلاق کا مطالبہ کیے بغیر نکاح کر لینا چاہئے بعد یہی ہے کہ جو اللہ نے اس کے لئے لکھا ہوا ہے وہی اس کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3442 دعوت بن ابی ہند نے ابن سرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ اس کی پھوپی یا اس کی خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح کیا جائے اور اس سے کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو اس کی پلیٹ میں ہے وہ اسے اپنے لئے انڈیل لے بلا شبا اللہ عز و جل خود اس کو رزق دینے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3443 شعبہ نے امر بن دینار سے انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت اور اس کی پھوپی اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3444 ورقہ نے امر بن دینار سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3445 امام مالک نے نافے سے انہوں نے نبائح بن وحب سے روایت کی کہ عمر بن عبیدلہ بن معمر جہنی نے ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے تلہ بن عمر کی شادی شہیبہ بن جبیر بن عثمان جہنی کی بیٹی سے کر دیں تو انہوں نے عبان بن عثمان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بھی آئیں وہ امیر الحج بھی تھے عبان نے کہا میں نے حضرت عثمان بن عفان نزی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم یعنی احرام پاندنے والا نہ خود نکاح کرے اور نہ اس کا نکاح کرائے جائے اور نہ وہ نکاح کا پیغام بھیجے صحیح مسلم حدیث نمبر 3446 ایوب نے نافذ سے روایت کی کہا مجھے نبیخ بن وحب نے حدیث بیان کی کہا مجھے عمر بن عبیدلہ بن مامر نے بھیجا وہ شہیبہ بن جبیر بن عثمان کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹی کی نکاح کا پیغام بھیج رہے تھے تو مجھے انہوں نے عبان بن عثمان کی طرف بھیجا اور وہ امیر حج تھے انہوں نے کہا کیا میں اسے یعنی عمر کو ایک بددو جیسا کام کرتے نہیں دیکھ رہا جو شخص حالت حرام میں ہو وہ نہ نکاح کرتا ہے نہ کسی کا نکاح کراتا ہے ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بات کے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو سنتالیس مطر اور یعلا بن حکیم نے نافے سے انہوں نے نبیح بن وحب سے انہوں نے عبان بن عثمان سے انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حالت احرام میں ہو وہ نہ نکاح کرے نہ نکاح کرائے اور نہ نکاح کا پیغام بھیجے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو ارتالیس ایوب بن موسیٰ نے نبیح بن وحب سے انہوں نے عبان بن عثمان سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ اس کی سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم یعنی جس نے احرام باندھ رکھا ہو وہ نکاح کرے نہ نکاح کا پیغام بھیجے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو انچاز سعید بن ابو حلال نے مجھے نبیح بن وحب سے حدیث بیان کی کہ عمر بن عبیدلہ بن معمر نے ارادہ کیا کہ حج کے آیام میں اپنے بیٹے تلہ کا نکاح شعیبہ بن جبیر کی بیٹی سے کریں عبان بن عثمان ان دنوں حج کے امیر تھے تو انہوں نے عبان کی طرف پیغام بھیجا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تلہ بن عمر کا نکاح کر دوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں کیا مجھے تم ایک اکھڑ عراقی جیسے دکھائی نہیں دے رہے بلا شبا میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم یعنی جو شخص حالت احرام میں ہو وہ کسی کا نکاح نہ کرائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3450 ابو بغر بن عبی شعیبہ ابن نمیر اور اسحاق حنزلی سب نے صفیان بن عویعینہ سے حدیث پیان کی انہوں نے عمر بن دینار سے انہوں نے ابو شعصہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ احرام میں تھے ابن نمیر نے یہ اضافہ کیا میں نے یہ حدیث زہری کو سنائی تو انہوں نے کہا مجھے یزید بن عصب نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے اس حالت میں نکاح کیا جبکہ آپ احرام کے بغیر تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو ایک آون دعوت بن عبد الرحمہ نے ہمیں عمر بن دینار سے خبر دی انہوں نے ابو شعصہ بن جابر بن زید سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا جبکہ آپ حالت احرام میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو باون یعنی حضید بن عصم سے روایت ہے کہا مجھے حضرت محمونہ بن دیہارس رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس حالت میں نکاح کیا کہ آپ احرام کے بغیر تھے یعنی حضرت بن عصم نے کہا وہ میری بھی خالہ تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی خالہ تھی یعنی حضید بن عصم نے کہا وہ میری بھی خالہ تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی خالہ تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو تری اپن لئیس نے ہمیں نافی سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ تم میں سے کوئی کسی اور کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے صحیح مسلم حدیث نمبر 3454 یحییٰ نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے اللہ یہ کہ وہ اسے اجازت دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3455 علی بن مسحر نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3456 ایوب نے نافع سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3457 عمر ناقد زہر بن حرب اور ابن ابی عمر نے حدیث بیان کی زہر نے کہا صفیان بن عیعینا نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دہادی کے لئے سودا بیجے یا لوگ خریداری کے نیت کے بغیر بڑھ چڑھ کر قیمت لگائیں یا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے یا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیہ پر بیہ کرے اور نہ ہی کوئی عورت اس غرض سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے کہ جو کچھ اس کے برطن میں ہے یا اس کی پلیٹ میں ہے وہ اسے اپنے لئے انڈے لے عمر نے اپنے حدیث میں یہ اضافہ کیا اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے کیے جانے والے سودے پر سودے بازی کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3458 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خریدنے کی نیت کے بغیر قیمت نہ بڑھاؤ اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے اور نہ کوئی شہری کسی دہاتی کے لیے بیع کرے اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کی طلاقہ مطالبہ کرے تاکہ جو کچھ اس کے بردن میں ہے وہ اسے اپنے لیے انڈے لے صحیح مسلم حدیث نمبر 3469 معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی البتہ معمر کی حدیث میں ہے اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر اضافی کی پیش کش کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3460 اللہ کے والد عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودان نہ کرے اور نہ اس کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے صحیح مسلم حدیث نمبر 3461 احمد بن ابراہیم دورقی نے حدیث بیان کی کہا ہم سے شعبہ نے علا بن عبد الرحمن جہنی اور سحیل بن ابی صالح سمان مدنی سے انہوں نے اپنے اپنے والد سے ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3462 ہمیں محمد بن موسنہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد السمت نے حدیث سنائی کہا ہمیں شعبہ نے اعمر سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی مگر انہوں نے کہا اپنے بھائی کے سودے پر اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر روایت نمبر 3461 میں مسلمان کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3463 اب تو رحمان بن شماسہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ممبر پر سے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے کسی مومن کیلئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے حتیٰ کہ وہ خود اسے چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3464 امام مالک نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا اور شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا اور ان دونوں کے درمیان مہر نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3465 عبیداللہ نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی البتہ عبیداللہ کے حدیث میں ہے انہوں نے کہا میں نے نافے سے پوچھا شغار کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3466 عبد الرحمن صرراج نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3466 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغار نہیں ہے اسلام میں صحیح مسلم حدیث نمبر 3468 ابن نمیر اور ابو عسامہ نے ہمیں عبیداللہ سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو زینات سے انہوں نے آرٹ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ابن نمیر نے اضافہ کیا شغار یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں اور تم اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دو میں اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 3479 عبدہ نے عبیداللہ بن عمر سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے ابن نمیر کا اضافہ ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3470 ابن جوریج نے ہمیں خبر دی کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3471 یحییٰ بن عیوب نے کہا ہمیں حوشیم نے حدیث بیان کی ابن نمیر نے کہا ہمیں وقی نے حدیث بیان کی ابو بکر بن عبی شہیبہ نے کہا ہمیں ابو خالد احمر نے حدیث سنائی اور محمد بن موسنہ نے کہا ہمیں یحییٰ قطان نے عبدالحامید بن جعفر سے انہوں نے یزید بن عبی حبیب سے انہوں نے مرصد بن عبداللہ یزنی سے انہوں نے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائک شرط وہ ہے جس سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے یہ ابو بکر اور ابن موسنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں البتہ ابن موسنہ نے اشرت کے بجائے اشروعوت یعنی شرطیں وہ ہیں کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3472 حشام نے یحییٰ بن عبی قصیر سے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو سالمہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا خامد نہ رہا ہو اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے حتیٰ کہ اسے پوچھ لیا جائے اور قواری کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اسے اجازت لی جائے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیسے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کہ وہ خاموش رہے یعنی انکار نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3473 اس سند سے بھی مذکورہ بالہ حدیث اسی طرح مروی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3474 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جس کے گھر والے اس کا نکاح کرنے کا ارادہ کریں کیا اس سے اس کی مرضی معلوم کی جائے گی یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہاں اس کی مرضی معلوم کی جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ سے عرض کی وہ تو یقیناً حیاء محسوس کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ خاموش رہی تو یہی اس کی اجازت ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 3475 سعید بن منصور اور قطعبہ بن سعید نے کہا ہم سے امام مالک نے حدیث بیان کی یحیی بن یحیی نے کہا میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا آقو عبداللہ بن فضل نے نافع بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر نہ رہا ہو وہ اپنے ولی کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ حق رکھتی ہے اور کماری سے اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لی جائے اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے تو امام مالک نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 3476 قطعیبہ بن سعید نے کہا ہمیں صوفیان نے زیاد بن سعید سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن فضل سے روایت کی انہوں نے نافع بن جبیر کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے خبر دیکھتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شادی شدہ زندگی گزاری ہو وہ اپنے بارے میں اپنے ولی کی نسبت زیادہ حق رکھتی ہے اور کماری سے اس کی مرضی پوچھی جائے اور اس کے خاموشی اس کی اجازت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3477 ابن عبی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں صوفیان نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا جس عورت نے شادی شدہ زندگی گزاری ہو وہ اپنے بارے میں اپنے ولی کی نسبت زیادہ حق رکھتی ہے اور کماری سے اس کا والد اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لے گا اس کے خاموشی اس کے اجازت ہے اور کبھی انہوں نے کہا اور اس کے خاموشی اس کا اقرار ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3478 ابو عسامہ نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد اروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ چھ برس کی عمر میں نکاح کیا اور جب میں نو برس کی تھی تو میرے ساتھ گھر بس آیا کہا ہم حجرت کے بعد مدینہ آئے تو میں ایک مہینہ بخار میں مبتلا رہی اور میرے سر کے بال چھڑ گئے جب سہتیاب ہوئی تو پھر میرے بال اچھی طرح سے اوگ آئے حتیٰ کہ گردن سے نیجے تک کی چھٹیا بن گئی ان دنوں ایک روز میری والدہ ام رومان نزی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں جبکہ میں جھولے پر جھول رہی تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیا بھی تھی انہوں نے مجھے زور سے آواز دی میں ان کے پاس گئی مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے دروازے پر لا کھڑا کیا سانس پھولنے کی وجہ سے میرے ہمو سے ہاں ہاں کی آواز نکل رہی تھی حتیٰ کہ جب میری سانس چڑھنے کی کیفیت چلی گئی تو وہ مجھے ایک گھر کے اندر لے آئیں تو غیر متوقع طور پر وہاں انسار کی عورتیں جمع تھی وہ کہنے لگیں خیر و برکت پر اور اچھے نصیب پر آئی ہو تو انہوں یعنی میری والدہ نے مجھے ان کے سپورت کر دیا انہوں نے میرا سر دھویا اور مجھے بنایا سوارا پھر میں اس کے سوا کسی بات پر نہ چونکی کہ اچانک چاش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورت کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3489 ابو معاویہ اور عبدہ بن سلیمان حشام سے انہوں نے اپنے والد اروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کیا جن میں چھ سال کی تھی اور میرے ساتھ گھر بس آیا جن میں نو سال کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3480 زہری نے اروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب وہ سات سال کی تھی اور گھر بس آیا جب وہ نو سال کی تھی اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر فوت ہوئے جب وہ اٹھارہ سال کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3481 اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جبکہ وہ چھے برس کی تھی اور ان کے رخصتی ہوئی جبکہ وہ نو برس کی تھی اور آپ فوت ہوئے جبکہ وہ اٹھارہ برس کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3482 وقی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے اسماعیل بن عمیہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن عروہ سے انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور شوال ہی میں میرے ساتھ گھر بسایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سے بیوی آپ کے ہموں سے زیادہ خوش نصیب تھی عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پسند کرتی تھی کہ اپنی رشتے دار اور زیر کفالت عورتوں کی رخصتی شوال میں کریں جبکہ عربوں میں پرانا تصور یہ تھا کہ شوال میں نکاح اور رخصتی شادی کے لیے ٹھیک نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3483 عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں صفیان نے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمل یعنی خاندان کی بچیوں کا شوال میں شادی کرانے کا تذکرہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3484 صفیان نے ہمیں یزید بن قیسان سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازن سے انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور بتایا کہ اس نے انسار کی ایک عورت سے نکاح تیہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے اس نے جواب دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اسے دیکھ لو کیونکہ انسار کی آنکھوں میں کچھ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3485 مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث بیان کی کہا ہمیں یزید من قیسان نے ابو حاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا میں نے انسار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا ہے کیونکہ انسار کی آنکھوں میں کچھ ہے اس نے جواب دیا میں نے اسے دیکھا ہے آپ نے پوچھا کتنے مہر پر تم نے اسے نکاح کیا ہے اس نے جواب دیا چار اوقعہ پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا چار اوقعہ چاندی پر گویا تم اس پہاڑ کے پہلوں سے چاندی تراشتے ہو تمہیں دینے کے لئے ہمارے پاس کچھ موجود نہیں البتہ جلد ہی ہم تمہیں ایک لشکر میں بھیج دیں گے تمہیں اسے غنیمت کا حصہ مل جائے گا کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبس کی جانب ایک لشکر روانہ کیا تو اس آدمی کو بھی اس میں پھیج دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3486 یعقوب بن عبد الرحمن القاری اور عبدالعزیز بن ابی حاظم نے ابو حاظم سے انہوں نے حضرت صاحب بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ذات آپ کو حبا کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی آپ اپنی نظر نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے تک لے گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک چھکا لیا جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو وہ بیٹھ گئی اس پر آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول اگر آپ کو اس کے ساتھ شادی کی ضرورت نہیں تو اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے اس نے جواب دیا اللہ کے قسم اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ دیکھو تمہیں کچھ ملتا ہے وہ گیا پھر واپس آیا اور عرض کی نہیں اللہ کے قسم مجھے کچھ نہیں ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو چاہے لوہی کی انگوٹی ہو وہ گیا پھر واپس آیا اور عرض کی نہیں اللہ کے خسم اللہ کے رسول لوہی کی انگوٹھی بھی نہیں ہے البتہ میری یہ تہبند ہے سہال نے کہا اس کے پاس کندے کی چادر بھی نہیں تھی اس میں سے آدھی بطور مہر اس کے لئے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے تہبند کا کیا کرے گی اگر تم اسے پہنو گے تو اس کے جسم پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ پہنے گی تو تم پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا اس پر وہ آدمی بیٹھ گیا اسے بیٹھے ہوئے لمبا وقت ہو گیا تو وہ کھڑا ہو گیا اور چل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھ لیا آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر بلا لیا گیا جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس قرآن کتنا ہے یعنی تمہیں کتنا قرآن یاد ہے اس نے عرض کی میرے پاس فلان صورت اور فلان صورت ہے اس نے وہ صورت شمار کی تو آپ نے پوچھا تمہیں زبانی پڑتے ہو اس نے عرض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں جتنا قرآن یاد ہے اس کے عیوز نکاح کے لیے تمہیں اس کا مالک یعنی خامن بنا دیا گیا یہ ابن ابو حازم کی حدیث ہے یعقوب کی حدیث بھی الفاظ میں اسی کے قریب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3487 حماد بن زید سفیان بن اویینہ دراب وردی اور زائدہ سب نے ابو حازم سے انہوں نے سحل بن سعط رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے یہی حدیث بیان کی ان میں سے کچھ راوی دوسروں پر اضافہ کرتے ہیں مگر زائدہ کے حدیث میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں نے اس سے تمہاری شادی کر دی ہے اس لیے اب تم اسے قرآن کی تعلیم دو صحیح مسلم حدیث نمبر 3488 ابو سلم بن عبد الرحمن سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا ہوتا تھا انہوں نے جواب دیا اپنی بیویوں کے لیے آپ کا مہر بارہ اوقعہ اور ایک نشت تھا پھر انہوں نے پوچھا جانتے ہو نشت کیا ہے میں نے عرص کی نہیں انہوں نے کہا آدھا اوقعہ یہ کل پانچ سو درم بنتے ہیں اور یہی اپنی بیویوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3488 ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زرد یعنی زافران کے خوشبوں کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سونے کی ایک اٹھلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے ولی ما کرو خواہ ایک بکری سے کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3490 ابو عوانہ نے ہمیں قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سونے کی گھٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عیوض نکاح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ولی ما کرو خواہ ایک بکری سے کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3491 وقیع نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں شعبان قطادہ اور حمیل سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سونے کی گھٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عیوض نکاح کیا اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ولی ما کرو خواہ ایک بکری سے کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3492 ابو داود وحب بن جریر اور شبابہ سب نے شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حمیل سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی البتہ وحب کی حدیث میں یوں ہے انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3493 اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن قدامہ نے کہا ہمیں نظر بن شمیل نے خبر دی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبدالعزیز بن سوحیب نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا جبکہ مجھ پر شادی کی بشاشت یعنی خوشی نمائی تھی میں نے عرض کی میں نے انسار کی ایک عورت سے شادی کی ہے آپ نے پوچھا تم نے اسے کتنا مہر دیا ہے میں نے عرض کی ایک اٹھ لی اور اسحاق کی حدیث میں ہے سونے کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3494 ابو دعوت نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ابو حمزہ سے حدیث بیان کی شعبہ نے کہا ان کا نام عبد الرحمن بن عبی عبداللہ کیسان ہے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سونے کی گھٹلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض ایک عورت سے شادی کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3495 بہب نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی زندت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک نکاح سونے کی ایک کٹلی صحیح مسلم حدیث نمبر 3496 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا خیبر پر اور ہم لوگوں نے وہاں نماز پڑی صبح کی بہت اندھیرے میں اور سوار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سوار ہوئے ابو طلح اور میں رضیل تھا ابو طلح کا اور روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں خیبر کی اور میرا زانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران سے لگ لگ جاتا تھا اور تہبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ران سے کھسک گئی تھی اور میں دیکھتا سفیدی آپ کی ران کی پھر جب شہر کے اندر گئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر خراب ہوا خیبر ہم جب اترتے ہیں کسی قوم کے آنگن میں تو برا ہوتا ہے حال ڈرائے گئے لوگوں کا ان کلمات کو آپ نے تین بار پڑھا یعنی اِنَّا اِذَا اَنزَلْنَا بِسَاحَتَ قَوْم یہاں سے لے کر آخیر تک اور اتنے میں وہاں کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں نکلے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اور عبدالعزیز نے کہا ہمارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لشتر بھی آ گیا کہا راوی نے کہ خرص ہم نے لے لیا خیبر کو جبرن قہرن اور قیدی لوگ جمع کیے گئے اور دہیا آئے اور ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی مجھے انعید کیجئے ان قیدیوں میں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک لونڈی لے لو انہوں نے صفیہ بنت حیئی کو لے لیا اور ایک شخص نے آکے کہا اے نبی اللہ تعالیٰ کے آپ نے دہیا کو حیئی کی بیٹی دے دی جو سردار ہے بنی قورعزہ اور بنی نظیر کا اور وہ کسی کے لائق نہیں سوائے آپ کے تو فرمایا کہ بلاؤ ان کو ماں اس لونڈی کے کہا راوی نے کہ پھر وہ اسے لے کر آئے کہ جب آپ نے اس کو دیکھا تو دہیا سے فرمایا کہ تم کوئی اور لونڈی لے لو قیدیوں میں سے اس کے سوا کہا راوی نے کہ پھر آپ نے آزاد کیا صفیہ کو اور ان سے نکاح کر لیا سو ثابت نے ان سے کہا اے ابو حمزہ ان کا مہر کیا ماندھا انہوں نے کہا یہی مہر تھا کہ ان کو آزاد کر دیا اور نکاح کر لیا یہاں تک کہ پھر جب وہ راہ میں تھے تو سنگھار کر دیا ان کا ام سلائم نے اور پیش کر دیا پر ان کو رات میں اور صبحوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوشہ بنے ہوئے تھے پھر فرمایا آپ نے جس کے پاس جو کچھ ہو یعنی کھانے کی قسم سے وہ لائے اور ایک دسترخان چمڑے کا بچھا دیا اور کوئی عقیق لانے لگا یعنی جسے دہی سکھا کر بناتے ہیں اور کوئی خجور اور کوئی گھی ان سب کو توڑ تار کر خوب ملایا اور یہ ولیمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو ستانوے حماد یعنی ابن زید نے ثابت اور عبدالعزی بن سحیب سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حماد نے ثابت اور شعی بن حبحاب سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اسی طرح ابو آوانہ نے قطادہ اور عبدالعزیز سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ابو آوانہی نے ابو عثمان سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ بن حشام نے اپنے فالس سے انہوں نے شعی بن حبہاب سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسی طرح یونس بن عبین نے شعی بن حبہاب سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان سب نے کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان کے آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا معاذ کی اپنے والد حشام سے روایت کردہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور ان کے آزادی ان کو مہر میں دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3498 میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے پھر اسے شادی کرتا ہے فرمایا اس کے لئے دو عجر ہیں یعنی آزاد کرنے کا عجر اور اس کے بعد شادی کے ذریعے اسے عزت کا مقام دینے کا عجر صحیح مسلم حدیث نمبر 3499 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ردیف تھا سیدنا ابو طلح رضی اللہ عنہ کا خیبر کے دن اور قدم میرا چھو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے پھر پہنچے ہم اہل خیبر کے پاس جب آفتاب نکلا اور ان لوگوں نے اپنے چوپائیوں کو نکالا تھا اور وہ اپنے قدال اور ٹوکری اور پھاورے لے کر نکلے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خمیس یعنی دونوں آگئے کہا راوی نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب ہوا خیبر اور جب ہم اترتے ہیں کسی قوم کے آنگل میں سو برا انجام ہوتا ہے ڈرائے گئے لوگوں کا اور اللہ تعالی نے ان کو شکست دی اور دہیا رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک باندھے خوبصورت آئی اور خرید لیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات شخصوں کے بدلے میں اور پھر سپرد کیا اس کو امی سلیم رضی اللہ عنہ کے کہ سنگھار کر دیں ان کا اور تیار کر دیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور کہا راوی نے کہ گمان کرتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ان کو سپرد کیا کہ ان کے گھر میں عدد پوری کرے یعنی ایک حیث کے ساتھ استیبراہ ان کا ہو جو حکم ہے باندھی کا اور یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بیٹی تھی تو یہی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ کیا خجور اور عقص سے اور گھی سے اور زمین میں کئی گھڑے کھو دے گئے اور اس میں دسترخان چمڑے کا بچھا دیا گیا گھڑے اس لئے کھو دے گئے کہ گھی ادھر ادھر نہ جانے پائے اور عقیت اور گھی لائے اور اس میں ڈال دیا اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور لوگ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا یا ان کو امی ولد بنایا پھر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھپایا تو جانو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ امی ولد ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو ان پر پردہ کیا اور وہ اون کی سورین پر بیٹھیں سو لوگوں نے جان لیا کہ ان سے نکاح کیا ہے پھر جب مدینہ کے قریب پہنچ گئے جلدی چلایا اونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جلدی چلایا ہم نے اور ٹھوکر کھائی عزبہ اونٹنی نے یہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بھی گری سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان پر پردہ کر لیا اور عورتیں دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں اللہ دور کرے یہودیہ کو کہا رابی نے میں نے کہا اے حمزہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سیدہ زینب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں بھی حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آسودہ اور سیر کر دیا روٹی اور گوش سے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے کہ لوگوں کو بلا لاؤں پھر جب کھلانے سے فارغ ہو چکے کھڑے ہوئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوا دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہ گئے یعنی جہاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ان کو باتوں نے بٹھا رکھا اور وہ نہ نکلے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بی بیوں کے حجروں پر جاتے تھے اور ہر ایک پر سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیسے ہو تم اے گھر والو وہ کہتی تھی کہ ہم خیریت سے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اپنی بی بی کو کیسا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خیر سے ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خیر و آفیت پوچھنے سے فارغ ہوئے لوٹے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹا اور جب دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ دونوں شخص موجود ہیں اور باتوں میں مشغول ہیں پھر جب ان دونوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے کھڑے ہو گئے اور باہر نکلے سو اللہ کے قسم ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتری کہ وہ دونوں شخص چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے یعنی حجرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا دروازے کی چوکٹ پر پردہ ڈال دیا میرے اور اپنے بیچ میں اور یہ آیتیں مبارکہ اتری یعنی نہ داخل ہو تم نبی کے گھر میں مگر جب ان کی طرف سے اجازت ہو تم کو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانسو مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا دیا